دوستو نمشکار بھارتی اندھا پارٹی کو بدھائی دینا چاہوں گا موڈی جی کو بدھائی دینا چاہوں گا عمیش شاہ جی کو بدھائی دینا چاہوں گا چنیمان اندھا جی کو بدھائی دینا چاہوں گا اور بدھائی دینا چاہوں گا اپنے سینگر صاحب کو اور سرکار کو بچانا چاہی جندگی میں دو بار تین بار چار بار اور سن سماج کو بلاتکار کے سمرتھن میں آ جانا چاہے یہ کیسا میڈیا ہے یہ کیسا سنسار ہے جو آس پاس بھون دیا گیا ہے اس سپنے کو دکھا کر کے پندر پندر لاکھ کے اس سپنے کو دکھا کر کے جو ہندوت کا تھا جو بیٹی کا بلاتکار ہوا وہ برہامن کی بیٹی تھی لیکن کسی برہامن کا یا پروشنام کے خاندان کا خون نہیں کھولا لیکن کلدیف سینگر آرام سے گھومتا ہوا گھوم رہا ہے دیکھئے یہ ہے موڈی کی طاقت یہ ہوتی ہے سرکار کی طاقت سارے بلاتکاری جب ان کے سارے چارڈ ختم ہو جائیں گے تو سارے اپرادی کہاں جائیں گے بھارتی انتہ پارٹی میں جی ہاں تو بھارتی انتہ پارٹی ایک مارک بن جائے گی تم قتل کرو کچھ بھی کرو تم ہمارے ساتھ ہو اور یہ دیش کی انتہ کیا ہے اس کو رگڑنا ہی کافی ہے اس پر ٹیکس لگانا کافی ہے کوئی بھی قانون لگا دو اس کے پیسوں کو بندھک بنا دو اس کے پیسوں کو پی ایم سی بینک کے تھرو اڑوا دو کچھ بھی کریں گے کچھ بھی کریں گے بس جب گنڈے ہمارے پاس آ جائیں تو پھر ہندوستان میں کون بول سکتا ہے یوپی میں کہا جاتا ہے کہ صاحب جس کی نال میں گولی ہوتی ہے اور بلٹ میں پیٹرل ہوتا ہے نیتہ وہی بنتا ہے جو گالی دیتا ہے اور جو گولی چلاتا ہے وہی نیتہ بنتا ہے یوپی میں بھی بہی محول ہوئے جہانسی میں بھی بہی محول ہوئے ایمپی میں بھی بہی محول ہے جو مہاولی ہوتا ہے اسی کو بوٹ ملتا ہے تو بھارتی انتہ پارٹی نے اپنا ایک چہرہ بدل لیا ہے اب وہ چہرہ کبھی کہا جاتا تھا اڑل بیہاری باج پہی کا اب وہ کرمنل چہرہ بن چکا ہے جس کے بارے میں کانگرس کو تانی دیے جاتے تھے سن کے دوارہ جن سن کے دوارہ جے پی کے دوارہ سب کے دوارہ کہ صاحب یہ گنڈوں کی پارٹی ہے کانگوی سنجے گاندی اس سے جڑے ہوئے تھے ان کے دوست ایسے تھے کچھ تب بولا جاتا تھا لیکن اب گنڈوں کو شامل کرنے کی کوششیں ان بلاتکاریوں کے سب چہرے صاف ہو جائیں گے سب چہرے ماف ہو جائیں گے ان بیٹیوں کو کوئی نیائیں نہیں ملے گا ان کی ہتھیائیں کر دی جائیں گے ثبوت کوئی چھوڑا نہیں جائے گا تو باقی میں جو ہم پکچریں دیکھتے تھے جن پکچروں میں ہم نے دیکھا کہ رازنیتہ اس سارے کام کرتے ہیں وہ موڈی جی نے باقاہدہ برطمان میں ریلیس کر دی ہیں موڈی جی ایسے ڈائریکٹر ہیں کہ جو یتھارت کی فلم کو بھی فلمی فلموں کی طرح بتا کر کے ریلیس کر دیتے ہیں موڈی جی بہت بہت شکریہ جو آپ نے ریلیس کیا واقعی میں آپ کو بہت 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 بتا دیجئے گا اب بلاتکار قانون ہے کی نہیں یہی بتا دیجئے گا کیونکہ آپ کے راکشنہ کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے بولا کہ صاحب اس طرح سے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں بلاتکار پر جو قانون بنا تھا ابھیا کے نام پر اس قانون کو بدلنے کی تیاری کر رہی ہے یہ بھارت اندہ پارڈی سرکار کیونکہ راج سوا میں اسی بلاتکار قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں راکشنہ جو سنگ کے وہ پربودھ پربودھ مہا پربودھ سمرات پربودھ نیتہ ہیں بکتہ ہیں سنگ کے سنہ صاحب راکشنہ صاحب جن کو اب بیٹیوں کے جت پیاری نہیں ہے لوگ ان کے بارے میں بولتے ہیں سوشل میڈیا پر چلتا رہا کہ ان کی بہن بیٹی کے ساتھ بلاتکار ہوگا تب بھی کیا یہ ایسی بات کریں گے لیکن تب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جب سوشل میڈیا پر یہ بات آ جاتی ہے راکشنہ کی اوپر سوال پوچھے جاتے ہیں لیکن بھاچ پا ان سوالوں کو گول مول کر جاتی ہے اور اس کے بارے میں گودی میڈیا جو ہے بچاک کی مدرہ میں اس طرح سے آیا تھا ہے آکمر کرنے لگتا ہے کاؤنٹر اٹیک کرنے لگتا ہے یہ ہے پولٹیکس ان لوگوں کی جس پولٹیکس کے تحت آپ اور ہم جیسے ہندوستانیوں کو بھارتین تا پارٹی ہارانا چاہتی ہے عویہ کا قانون نرفائی کا قانون جو بنا تھا براتکار کا دلی میں ہوا تھا اس کو بدلنے کی تیاری اب کر رہی ہے بھارتین تا پارٹی کی سرپ سٹیشت مودی سرکار تو سواغت کیجئے دوستو بلاتکار کے کیس میں اب کسی کو سجانی ہوگی کسی کو بھی پوری آزادی ہے کچھ بھی کرے بھائی جب موب لنچنگ کے لوگوں کو سواغت مالائیں ڈال کے ہو سکتا ہے تو پھر بلاتکاری ہوا کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو پدھم شری پروسکار ملنا چاہیے کلدیپ سنگھ سینگر کو میری مانگ ہے پیدھان منتری مودی سے کلدیپ سینگر کو چنوین ننگ کو پدھم شری پروسکار دینا چاہیے دوستو آپ بھی سہمت ہو جائیے روز مت کیجئے منہ کار دی جاؤ گے نمشکار جہن دوستو کیسے لگے یہ ویڈیو جرور شیئر کیجئے گا تینکیو ویڈی مچ تینکیو